بات تو تیش شدہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑے پرائرٹی اس کی اپنی ذات ہونی جائے ہمیں سب سے زیادہ پیار کی ضرورت اپنی ذات سے ہے کوئی بندہ اپنی ذات سے پیار نہیں کرتا تو اس سے پیار کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ جس کا اپنا دامن تہی ہے جس کا اپنا دامن خالی ہے وہ کیا سخاوت کرے گا تو اپنی ذات سے پیار کرنا سیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یورپ کی ترقی کا راز رینیسانس ہے رینیسانس ایک مومنٹ تھی جس میں انہوں نے سب سے زیادہ فوکس سب سے زیادہ محبت کرنا اپنی ذات سے سیکھا اس کو ہیومنیزم کہا جاتا ہے اور اسی زیر اثر انہوں نے آئی کو جمع بنا دیا یعنی آئی ہیو اور آئی کو سپیشل بنا دیا آئی ایم تو ہمیں سب سے زیادہ اپنی ذات سے پیار کرنا سیکھنا چاہیے اپنی ذات سے پیار کا نکتہ آغاز کیا ہے آج ہماری گفت کو یہ ہوگی اور اس نکتہ آغاز میں سب سے پریریٹی سب سے اپر موسٹ جو چیز ہے وہ بیلس ڈائیٹ ہے متوازن غزہ باقی چیزوں کی طرح میں سرسری اشارہ کر دے تو بیلس ڈائیٹ کے بعد پروپر ایکسرسائز پروپر ایکسرسائز کے بعد آپ کا اپنے دماغ پر کنٹرول ہونا اور اوور تھنکنگ سے آوائیڈ کرنا اوور تھنکنگ ان ساری چیزوں کو ضائع کر دیتی اور چوتھی بات اپنی زندگی میں ڈسیپلن پیدا کریں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ڈسیپلن نہ ہو یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایکٹیوٹیز آپ کا جو بھی پروفیشن ہے اس سے آپ مخلص نہیں ہیں تو یہ پہلی ساری باتیں ضائع ہو جائیں گی تو اپنی زندگی میں ڈسیپلن نہ ہے لیکن آج کا ہمارا عنوان ہے بیلس ڈائیٹ بیلس ڈائیٹ متوازن غزا کو کہتے ہیں شاید اس سے قبل لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ہمیں کئی غزائی نیوٹریئنٹس غزائی اجزاء کی ضرورت ہوتی میں سرسری سا ان کا تعرف کرا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں کاربو ہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی کاربو ہائیڈرا کاربان اور ہیڈرا ایچ ٹو او سی ایچ ٹو او لیکن میں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں میٹھی چیزیں میٹھی چیزیں کاربو ہائیڈریٹ یعنی میٹھی چیزوں میں ان آ جاتا ہے گندم چاول مکہی یا میٹھی چیزیں جیسے چینی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اچھا ہم کوئی بھی غزا کھاتے ہیں ہماری انرجی کے لیے اس کو انڈ پر گلوکوز میں کنوارٹ ہونا ہوتا ہے گلوکوز کاربو ہائیڈریٹ ہے تو یعنی بے شک ہم پروٹین کھائیں باقی غزائیں کھائیں وہ جب ہماری باڈی کو جو نیڈ ہوتی ہے وہ گلوکوز کی ہوتی کیونکہ گلوکوز سے ریسپریشن ہوتی ہے انرجی پیدا ہوتی ہے یعنی را میٹیریل گلوکوز ہے تو ہمیں مناسب مقدار میں فوراں جو ہمیں ضرورت انرجی کی ہوتی ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ سے پھولی ہوتی جیسے آپ کا دماغ تھکا ہوا تو آپ کوئی میٹھی چیز کہتے ہیں کھاؤ کیونکہ دماغ کو امیڈیٹ جو سورس ہے فوراں سورس ہے وہ میٹھی چیز ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس تو کاربو ہائیڈریٹس سادہ لفظوں میں یاد کر لیں میٹھی چیزیں انہار چینی بغیرہ یہ سادہ لفظوں میں اس کے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور فوراں ضرورت ہوتی باقی چیزیں آئسہ آئسہ کنوارٹ ہوتی اچھا جی کاربو ہائیڈریٹ کے بعد پروٹین ہوتی پروٹین پرائمری لفظ سے نکلا ہے آسان لفظوں میں گوشت یعنی ہماری باڈی میں ہماری ساری باڈی پروٹین ہے لیکن زیادہ آسان یاد رکھنے کے لئے گوشت پرائمری گوشت ہماری ضرورت ہے پروٹین کے بعد ہماری ضرورت ہوتی ہے لپیٹس چکنائی جس میں گی تیل وغیرہ چکنی چیزیں یہ بھی ہماری باڈی کی ضرورت ہوتی کاربو ہائیڈریٹ کی نسبت ان میں ڈبل انرجی ہوتی ہے بہت انرجیٹک ہوتی ہیں اور ہماری ضرورت بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ میں نے پہلے آپ کو منشن کیا ایکسرسائز کا ہونا کنزپشن بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ وارٹر تو آپ کو پتہ یہ ہے وارٹر بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے اس کے ساتھ منرلز ہوتی ہیں منرل مائن سے نکلا ہے مادنیات آن سبان میں جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں جیسے ایرن ہے کیلسیم ہے اب کیلسیم جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کے لئے ضروری ہے ایرن جو ہے وہ ہمارے بلڈ میں جو ہیمو گلو بن ہوتا ہے ریڈ بلڈز ہے اس کے لئے ضرورت ہے تو منرلز بھی ہماری ضرورت ہے پہلے میں نے بتا دیا کاربو ہائیڈریٹ آپ ہمیشہ حاصل کرتے ہیں میٹھی چیزوں سے پروٹین گوشت وغیرہ سے اور لیپیڈز جو ہوتے ہیں وہ چکنی چیزوں سے آپ حاصل کرتے ہیں منرلز جو ہیں وہ زیادہ تر زیادہ تر ریڈ میٹ میں پائے جاتے ہیں یعنی سوپ گوشت جو ہوتا ہے بڑا گوشت کہہ لیں یعنی یہ بریلر وائٹ میٹ ہوتا ہے ریڈ میٹ نہیں ہوتا تو ریڈ میٹ میں زیادہ منرلز کلیجی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ اس کے لئے کلیجی اور بیف وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے یا دیسی مرگا جو ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں ویٹامن ویٹامن ہوتے ہیں وائٹل فار لائف تفصیل میں جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی میں سرسری سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں ویٹامن وائٹل فار لائف جو زندگی کے لئے بہت قیمتی ہوتے ہیں ان کی مشہور اقسام ہے اے بی سی ڈی اے ک بی ون بی ٹو اس قسم کی تو یہ ویٹامن ہوتے ہیں ویٹامن کا سب سے بڑا سورس جو ہوتا ہے وہ پھال ہوتے ہیں تو آپ کو پھال کھانا چاہیے اس میں تقریباً سارے ہوتے ہیں ہر ویٹامن کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے جیسے ویٹامن اے کا آنکھ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے ڈی کا ہڈیوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے سی کا آپ کا امیون سسٹم اور یہ سکین کلر وغیرہ جو ہوتا ہے اگر آپ ویٹامن سی یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکین اچھی رہتی ہے امیون سسٹم سٹرانگ رہتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ تفصیلات میں ہم نہیں جانے چاہیے یہ نہیں ان کا میجر سورس پھال ہوتا ہے تو اب بیلس ڈائیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے غزہ میں اناچ میٹھی چیزیں بھی ہونے چاہیے آپ گوشت بھی یوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ گھی وغیرہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے اس کے علاوہ ہماری جو ہے وہ بیف وغیرہ ریڈ میٹ بھی ہماری غزہ میں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں پھلوں کا بھی استعمال پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے تو یہ ایک متوازن غزہ ہے یعنی آپ کا مینیوں وان وے نہیں چلنا شروع ہوئی کچھ لوگ ہوتے گوشت کھانا شروع کرتے تو وہ وان وے شروع کر دیتے اچھا ویٹامن کے عنوان سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ویٹامن دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وارٹر سالیوبال ہوتے ایک فیٹ سالیوبال ہوتے اچھا فیٹ سالیوبال زیادہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ ان کی کنزپشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ایڈک اے ڈی ای کے لیکن جیسے ویٹامن سی ہے یہ وارٹر سالیوبال ہوتے ہیں یہ زیادہ بھی لے لے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو بیلس ڈائیٹ میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی نیوٹریئنٹ کوئی بھی گزائی جو اوورم یوز کرتے ہیں اور ہماری باڈی لیزی ہے ہم سلگش ہیں ہم سیڈنٹری سیڈنٹری کہتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں یہ بڑا زہر قاتل ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے تو اپنی گزا میں بیلس ڈائیٹ لازمان شامل کرے اور بیلس ڈائیٹ میں بلخصوص فروٹ ہمارے گھروں میں معمول نہیں ہوتا مہمان ہی لاتے ہیں تو فروٹ کا استعمال کریں اور باقی یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ ان سے آوائیڈ کریں اور متوازن گزا کھائیں ہر قسم کی گزایں یعنی آپ کا مینی و چینج ہونا چاہیے تو انشاءاللہ لزیز آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اچھا آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤ ہمارے باڈی میں ایک امیون سسٹم ہوتا ہے امیون سسٹم دفاعی نظام ہمارے جسم کے سولجرز ہوتے ہیں سپائی ہوتے ہیں کوئی بھی فارن پارٹیکل یعنی باہر سے کوئی چیز بھی جاتی ہے بیکٹیریا جائے ویرس جائے کیمیکل کوئی جائے جس کی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہے تو اس کے خلاف یہ سپائی انشاءاللہ لزیز کبھی ہم وائٹ بلاڈ سیل کی بھی آگے کئی ٹائپس ہیں تو وہ ہمارا فیل ہال ٹاپک نہیں ہے تو یہ ہمارا دفاع نظام ہم یہ جراسیموں سے یہ ویرس سے ان چیزوں سے کبھی نہیں باش سکتے اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہم اپنی فوج سٹرانگ کریں دشمن سے ہم نہیں باش سکتے آپ بیکٹیریا سے ہم نہیں باش سکتے ویرس تو اتنے بریق ہوتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کو بھی گراس کر جاتے ہیں میمرین سے بھی گزر جاتے ہیں تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ ہمارا امیون سسٹم اب دیکھیں یہ کینسرس سیل ہوتے ہیں ہماری کینسر جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہماری باڈی میں کینسرس سیل جو ہوتے ہیں وہ مسلسل بنتے رہتے ہیں لیکن ہمارا امیون سسٹم ان کو دبا دیتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے تو اس سے کچھ لوگ بہت احتیاطیں بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مفوغ نیور یہ نہیں ہوتے ہیں جب بھی کوئی چیز جراسیم ٹائپ ہمارے جیسے میں جاتی ہے تو ہمارا جو امیون سسٹم وہ انٹی باڈیز بناتا ہے انٹی مخالف دشمن باڈی یعنی اس بیٹیریا ویرس کی دشمن باڈی بنا دیتا ہے فوراں امیڈیٹ اور ویکسین بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کمزور جراسیم ہماری باڈی میں داخل کیا جاتے ہیں تاکہ ہمارا امیون سسٹم طاقتور ہو جائے کوئی طاقتور جراسیم بھی آئے تو اس سے لڑنے کے لئے یہ ذریع بات ہے جو جنگ و جدل میں سپائی رہتا ہے وہ زیادہ اچھی جنگ کر سکتا ہے اور جو یہ برگر ٹائپ ہو جائے بلکل لیزی سا ہو وہ پھر نہیں لڑ سکتا لڑنے کے لئے مسلسل لڑنے کی پریکٹس آنے چاہیے تو یہ سے نہ گھبرایا کرے کہ ہمارا ایکسپوئی آر یا ہمارا سامنا جراسیموں سے ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے بس اپنے سپائیوں کو اچھی غزہ دیں ان کو سٹرونگ رکھیں یہ آتے رہتے ہیں یہ آتے رہتے ہیں امیون سسٹم سٹرونگ ہو تو ایڈز کا ویرس سب سے ڈینجرس ہوتا ہے لیکن آپ تحقیقات میں سامنے آرہا ہے کہ کچھ افراد کا امیون سسٹم اس کو بھی کچل کر رکھتے ہیں تو اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ رکھیں اور اس کو سٹرونگ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بہت اچھی غزہ کا اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے سب سے بڑے حکیم فیزیشن نے سکرات نے جو انسانی صحت کے لئے کہا تھا کہ اپنی غزہ کو ہی اپنی دوا بنا لو اپنی غزہ کو ہی اپنی دوا بنا لے اگر آپ فارمیسی سے آشنا ہیں فارمیسی کے فارمولاس جاتے ہیں تو یہ ہماری روز مرہ کی غزائیں ہوتی ہیں جن کو ایکسٹریکٹ کر کے سالٹس بنا کر یوز کیا جاتا ہے تو یعنی کیوں نہ آپ اور میڈیسن میں پھر کچھ اضافی چیزیں ڈالویں پڑتی ہیں جو اصلا غزہ ہوتی ہے جو اس کو میڈی کامنٹ کہتے ہیں میڈیسن ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کئی ہوتے ہیں بائنڈر ہوتے ہیں اس کو توڑنے والا وغیرہ وہ پھر گردوں پر بہت زیادہ بوجھ کا بیس بنتی ہے میڈیسن تو کوشش کریں کہ اپنی غزہ کو اور کئی مہنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی غزہ سٹرونگ ہوتی ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی لیکن غزہ کے ساتھ ایکسرسائز کو اپنا اسہ بنا اور تھوڑا سا ملنگ مزاج بن جائے یہ دماغ آپ کو اس کو سروینٹ سمجھیں پوزیٹیو کاموں کے لئے سے یوز کریں یہ جو آپ تخمینیں لگاتے رہتے ہیں کئی کئی سالوں میں وہ ہوگا تو یہ ہوگا حالانکہ یہ بھی کنفارم نہیں کہ آپ نے اس ٹائم تک زندہ رہنا ہے یا نہیں تو اوور تھنکنگ کو بل جبر کنٹرول کریں اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کا مصروف ہونا پوزیٹیو ایکٹیوٹیز ہونا کوششگل پالنا ہوبیز ہونا اور پھر تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول بھی ہونا کہ آپ نہ زیادہ سوچیں ایکسرسائز کریں اور اچھا ڈسیپلنڈ لائف گزارے ڈسیپلنڈ کا مطلب ہے آپ کے پاس پیسہ شہسہ بھی ہونا چاہیے آپ اپنا پروفیشن میں ہارڈ ورکنگ بھی ہوں شورت بھی ہو عزت بھی ہو تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی شخصیت کو بہت سٹرونگ کرتی ہیں چونکہ آج کا ہمارا عنوان تھا بیلس ڈائیٹ تو آپ کو علم ہونا چاہیے اور اینڈ پر میں ایک چھوٹی سی بیلس ڈائیٹ کے عنوان سے دود ساری دود میں سارے پروٹین بھی ہے کاربوائیڈ بھی ہے لپیڈ بھی ہے منڈرلز بھی ہیں اور ویٹامنز بھی ہیں تو دود کے استعمال کیا کریں دود خالص دود کوشش کریں کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈائیٹ ہے اور دود کے بعد دوسرے نمبر پر سوائے ویٹامنز سی کے ویٹامنز سی کے لئے کوئی آپ خٹی چیزیں جو بھی ہے مالٹا وغیرہ یہ یوز کریں سوائے ویٹامنز سی کے ہر غزاب موجود ہے پروٹین لپیڈ کاربوائیڈ ریٹ منڈرل ویٹم تو یہ دو چیزیں تو آپ کی غزاب میں لازمان ہونا چاہیے اگر باقی چیزیں آپ کے لئے افورڈیبل نہیں ہیں یا پوسیبل نہیں ہیں تو انڈا اور دودھ اپنے غزاب میں پرمننٹ شامل کریں اور میں آج ایک چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں ہمارے آنہ جو یہ سوشل میڈیا ہے تو جس طرح ہم پاکستانی شارٹ کٹیے ہیں مطلب شارٹ دروازوں سے مشہور ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے جو ہیں اس طرح یہ کچھ بقواس اور نن سینٹیفک باتیں کرتے ہیں فیس بوک پر آ کر اور کوئی اس قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں جیسے برائلر ہے اس کے لوگ اگست ہوتے ہیں حالانکہ برائلر ہے ایک پروٹین کا بہترین سورس ہے اور بڑا آسانی سے ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے نوم یہ چینی کو بعض لوگ سفید زہر کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ چینی کے پروسس کا پتہ ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ریفائن کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اوور یوز نہیں کرنا چاہیے یہ نیگیٹیف بات ہے تو اس قسم کی بعض لوگ آپ کو میڈیکلی نوان سے کلیکس لینے کے لیے یا بعض لوگوں کی ارننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ غیر حقیقی غیر تحقیقی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو مثلا میں آج کل دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر ایک چیز کو پکڑ لیں گے حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا یا اس لیول کی نہیں ہوگی کوئی کہہ رہا ہے وہ فلاں مجون بنا لاؤ یہ یہ کہاں تھے جب انگریزوں نے پوری فارمیسی پر قبضہ کر لیے یہ لوگ کہاں تھے سیدھے سادھے رہے ہیں سٹریٹ فارور اور ہر قسم کی غزات ہیں آپ نے آپ کو خوش رکھے اور بیلس ڈائیٹ کے عنوان سے میں نے آپ کو تمام کیٹیگریز بتا دی تو آپ نے غزات کو انتہائی مربوط بنایا تاکہ آپ صحت مند رہیں آپ صحت مند رہیں گے تو سب کچھ ہے یہ زندگی کے میلے یہ آپ کی صحت سے مربوط ہے جب آپ بیٹ پر آ جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے آپ کے بیٹے آپ کی فیملی ایک تو وہ بیچاری بہت سفر کرتی ہے اور ایک ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہی ہوتی ہے اللہ اس بلا جن چھوڑا ہوئے لا شعوری ہو سکتا ہے لفظوں میں نہ کہیں تو یہ یہ دعا بھی مانگیں اور اس کے لئے کوشش بھی کیا کریں کہ آپ بہت انرجیٹک لائی بھرپور انداز میں ہستے مسکراتے صحت مند انداز میں اس دنیا کو بائے بائے کریں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کا بیچاروں کا ہمارے ورسا کا بجٹ بھی ضائع ہوتا ہے پریشان بھی ہوتے ہیں سفر بھی کرتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ پھر ہمارے مرنے کی دعا کریں تو یہ نا یہ نا ٹھیک ہے آپ مرے تو کم از کم یہ کوئی نہ کہا ہاں اندھیں مرنا چاہیتا نہیں نہیں بس کچھ اچھے انداز میں بھریا میلہ چھوڑنے کے لئے آپ نے آپ کو تیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اور اپنے گزہ پر